بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینیٹ ٹی وی کی طرف سے آپ کو تین احادیث بتائیں بتائیں جائیں گی صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرامین ان میں آپ دیکھنا کہ یہ صحت جو ہے اور یہ جو فراغت ہے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ دیکھیں حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے صحت اور فراغت عباس امری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبی ہند نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح اسی حدیث کی طرح یعنی سنا آپ دیکھو کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان کی قدر بلکل نہیں کرتے اور آگے آپ دیکھنا حدیث میں یہ فرصت وقت کا ملنا اور صحت کے مطلق کیا فرمایا مزید جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمینٹس کیا کریں یہ حدیث ہے بھک سننے صحیح بخاری کی دوزار نو سو چینوے میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا اور وہ یزید بن ابی کبشا ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزارہ کھا کرتے ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ سے بارہ سنا وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا سواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے کہ جو کام بندہ صحت میں کرتا تھا یا سفر میں نہیں تھا اب وہ مجبور ہے وہ کاموں سے نہیں ہو سکتے تو اللہ ان کا سواب لکھتا ہے کتنا سستہ سودہ ہے ایک صحیح باریکی حدیث دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جائے جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو اپنی صحت کو مرد سے پہلے نعمت جانا اور زندگی کو مو سے پہلے یعنی کتنی بڑی نعمت ہے صحت اور صحت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور صحت میں بیماریوں سے جو ہے نا وہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ پناہ مانگو صحت میں بیماریوں سے کی ہوئی دوا جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہوتی ہے اور انسان بیمار نہیں ہوتا کتنی رہنمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ